تشریف پاکرستان کا مطلب کیا اور سب دیفت ہے سفاج کے یہ دس کو ابازوں یہ دس کو ابازوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاخترام بزرگوں ماں اور بہنوں مابل اکرام خائلین جماعت اسلامی پاکستان جناب لیاقت بلوچسا ہے جناب حافظ محمد بریس صاحب جناب ڈاکٹر وزیم اختر صاحب جناب ڈیا مفسود صاحب داندائی صحابت جناب انتاب سنپوریشن بابای صحابت جناب مجیب و ایوان شامی میرے لیے آپ کی اجتماع بہت اہم ہے اور دل کی بات کروں تو میں ماں اور بہنوں سے بھی اور خاص کر نوجوانوں سے اور بزرگوں سے مشورہ کرنے آیا ہو ایک جڑکہ کرنے آیا ہو اس لیے کہ آج کی اس جلسے نے ثابت بھی کر دیا کہ لاہور جاگ اٹھا ہے یہ شہر محبت کرنے والوں کا شہر ہے میزبانوں کا شہر ہے قدردانوں کا شہر ہے پاکستان کے نام پر مر مٹنے والوں کا شہر ہے یہ وہ شہر ہے جس کے سربراہی حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ لینے کی ہے یہ وہ شہر ہے جس کے نمائندگی حضرت علامہ اکبان نے کی ہے یہ وہ شہر ہے جہاں سید مودودی تشریف لائے تھے اور اسی شہر نے ایک تحریف کا آغاز کے اس شہر سے اور لاکھ اور کرونوں اور عربہائی انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا تھا اسلام کا نون پہ لائیا تھا پاکستان کے لیے بھی اور عالمی اسلام کے لیے بھی یہ ایک تاریخی شہر ہے یہاں مینار پاکستان ہے جو ہمارے وقار اور عزت کی علامت ہے یہاں بادشاہی مسجد ہے جو پیغام دے رہی ہے کہ ہماری منزل اللہ کی بادشاہی اور اس زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کا قیام ہے اور پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مسجد ہی ہمارا ہیٹ کوارٹر ہوگا اور مسجد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے سملی حال اور ہمارے لیے جھرگا اور ہمارے لیے عدالت کے مرکز بنے گی مسجد ہمارا میوارہ ہے اسی شہر شہر تہلی کے پاکستان کا آغاز اور اسی شہر میں انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی لیکن جب انیس سو پینتالیس میں ایک نوجوان نے نعرہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو لوگوں نے پھر پاکستان کیلئے اپنا خون اور تن مندن کی قربانیاں دینے گوارہ کر لی اور ثابت کر کے دکھایا آج کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ نہیں تھا سکولرزم تھا کہ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سکولرزم ہی پاکستان کا مندل تھا تو پھر قادی آدم محمد علی جنہ نے کانگریس سے استفاہ کیوں دیا تھا اور پھر کیوں علامہ اقبال نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں اللہ کے حاکمیت ہوگی میں نے پڑا بھی ہے کہ سو تقاریر سے زیادہ قادی آدم علی الرحمہ کے ایسی تقاریر ہے جس نے انہوں نے نعرہ لگایا تھا وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا منشور اور پاکستان کا دستور وہی ہے جو چودہ سو سال قبل قبل اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا تھا اس لیے جو لوگ پاکستان کی منظر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے مقاصد کو ثبوتاش کرنا چاہتے ہیں میرا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ تعالی وہ ناکام اور نامراد ہوں گے پاکستان بناتا لا الہ الا اللہ کے لیے اور عجل رہے گئے یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ردوست وقت گم ہے اس ملک پر پین سات سالوں سے جاگرداروں نے حکومت کی ہے سرمایہ داروں نے حکومت کی ہے بیردریج نے حکومت کی ہے پوجنا حکومت کی ہے رنگ برنگ امریکے ایجندوں نے حکومت کی ہے کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر عوام کو دھوکا دیا اور کسی نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دھوکا دیا میں گزشتے دنوں تر گیا تھا اور صبح سنگھ کے سہرہ تر میں جا کر میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا کیا مقصد ہے میں نے ان ماں کو دیکھا جن کے گود میں بچے تو اور بوٹ سے مر رہے تھے میں نے ان ماں کو دیکھا جن کے سینے خوشک ہو گئے تھے اور دودھ نہیں تھا کہ بچوں کو پڑائیں میں نے ان ماں کو دیکھا کہ روز دس اور پندرہ بچے مر رہے تھے اور ان کے آنکوں میں بہانے کے لیے گرانے کے لیے آنسوں خوشک تھے لیکن اسی طرح سے کچھ پاصلے پر روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دوکہ دینے والوں نے سن کے ثقافت کے نام سے ایک پروگرام آرینج کیا تھا جس پر ایک اربور تیس کروڑ روپیہ خرچ کے میں سرکاری پیسہ عوام کا پیسہ غریبوں کا پیسہ دیادیوں کا پیسہ پینوانوں کا پیسہ تو انسان بھوٹ سے مر رہے تھے اور اس ثقافت کے نام پر دنیا بر سے اداکارے بلا کر پنکاروں کو بلا کر پیسہ خرچ کر رہے تھے کسے نے صحیح کہا تھا کہ گندم امیر شہر کیوں ہوتی رہی خراب اور بیٹے بیٹی کسی غریب کسی مزدور کے پاکوں سے مر گئی تو امیر شہر کے گودام میں گرنم خراب ہو گئی اور وہاں در کرگستانوں میں غریب کے بیٹے اور بیٹیاں بھوٹ سے مر رہی تھی اس لیے مہور بینوں موجوانوں رودی کپلا اور مکان کے نام سے دھوکہ دیا گیا کس کس اور کیسے کیسے نارے سے عوام کو بیوکوب بنائے گیا لوٹا گیا یہی لیوکتیں جنہوں نے اس ملک کو دوئی سو میں تقسیم کیا انہوں نے اس ملک کا حلیہ بگاڑا انہوں نے اداروں کو تباہ کیا انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی وقت کر دی انہوں نے پورا انتخابی مشنری کو تباہ اور برباد کیا اور آج الیکشن کمیشن اتنا کمزور ناتوا اور مجبور محضو گیا ہے کہ نادید و قوت جہاں چاہے جیسا چاہے نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ با ساتھ اور تھریا ساتھ پر تم نے عمل نہیں کروایا اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ایسے لوگ اسملیوں میں بیٹھ گئے کہ خود اسملی میں مبران چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ہوسٹلز میں کیا ہوتا ہے شراب کے بوتلے نشے میں دھت اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں مائے اور بہنے یہاں بیٹی ہیں میں قومی سملی کہ اس منبر کے سلطانی گواہی دے کر اس الباس کو نہیں دور آسکتا ہوں جو خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر عین کے دپاپاسٹ پر عمل ہو جاتا ان میں سے کوئی اسملی کے اندر نہ پہنچ سکتا اور میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگ وہاں پر آئے ہیں جن کی جگہ ایوان اور اسملی نہیں ان کی جگہ تو اڈیالہ جیل ہونا چاہیے کوئی اکستہ بنونا چاہیے ان کوئی سملیوں منا آنا چاہیے لیکن یہ کیوں اس لئے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریہ پوری نہیں کرتی یہی لوگ ہیں میرے بھائیو جنہوں نے پی آئے کو تباہ کیا جنہوں نے سٹن مل کو تباہ کیا جنہوں نے ہرے دارے کو تباہ کیا اور کرشن کوئی تناعام کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسمان بہت انچا ہے اور نہ غریبو یہ کرپ ماتیاں یہ اشراپیاں یہ آپ کی حصے کا اسمان بھی کھا جاتا آپ کی حصے کا اسمان بھی نورتا لیکن شکر اللہ نے اسمان کو پکتا ہے وہاں تک نہیں پہن سکتے اس لئے بھائیو اور مہنوں اس ملک میں عوام مظلوم ہے اور مٹی بر اشراپیا ہے جنہوں نے پین ساٹھ سالوں سے عوام کو دبا کے رکھا ہے بینکوں پر انکہ قبضہ پوچ پر انکہ قبضہ گندم کے گودانوں پر انکہ قبضہ پکٹول پرنپو اور سینگی کرسکشنوں پر انکہ قبضہ پرانسپورٹس پر انکہ قبضہ سری زمینوں پر انکہ قبضہ پارلمنٹ کے رہداریوں پر انکہ قبضہ سرکاری دفاتر پر انکہ قبضہ ہمارے تیل اور ہمارے گیس کے ذخائے پر انکہ قبضہ فروت منگیوں پر انکہ قبضہ پولیس پر انکہ قبضہ سرکاری مشنگری پر انکہ قبضہ جس کے مات پاس مال ہے وہ تو اپنا کچھوں کام نکلوا سکتے ہیں لیکن جس کا ساتھ جس کا ساتھ پیسہ نہیں ہے وہ بچارہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ادارے یہ مکتی بر اشراپیہ ہے لوگ کہتے ہیں یہاں مسلط اشدگرد ہے بہنوں یہاں معاشی دشدگرد بھی ہے یہاں سیاسی دشدگرد بھی ہے جنہوں نے پین سات سالوں سے اس ملک غلام بنایا ہے انہی کے وجہ سے آپ نہیں اگر آج بھی لاہور میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی ور بین کا مقروض ہے انہی کے وجہ سے جنہوں نے ایک نوالہ بھی نہیں لیا ہے آپ کے انڈا نسلی بھی مقروض یہ سیاسی دشدگرد یہ معاشی دشدگرد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو ان کی ناک میں نکیل ڈالنے کا پیسہ لکیا ہے ان سے لنڈے کا پیسہ لکیا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس جہاد میں شریع کے نہیں ہے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں مسلیت اشدگرد ہے ہم ان کی حمایت نہیں کرتے اس ملک میں دعوت اور تعلیخ کا راستہ موجود ہے احتدار تک پہنچنے کی تمام عینِ راستے موجود ہیں ہمیں اسی پر امن عینِ راستے کو اختیار کرنا ہوگا لیکن لوگوں کیا یہ دشدگردی نہیں ہے کہ آپ مسلسل اپن عیش اور عشرت کیلئے عوام پر ٹکس کا بول ڈال رہے ہیں کیا مہنگائی مسلط کرنا دشدگرد نہیں ہے کیا نوجوانوں کو روزگار سے محروم کرنا دشدگردی نہیں ہے مہنگی روپی پر اہم کرنا دشدگردی نہیں ہے ہاتھے دال چینے اور مسالے ان کی قیمتیں اس میں ذاپہ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے میں نے آج لاہور میں پوچھا کہ دالِ ماش کی کیا قیمت ہے یقین کرے دالِ ماش بھی تنا بدماش بن گیا ہے ایک سو ساتھ روپے کے لوگ آج منصورہ میں ہم بیٹے تھے جتنے میرے ساتھ بیٹے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ گزشتہ ایک دو مہینوں میں آپ نے کوئی بیڑ بکری کا چوٹا گوش لیے کیا قیمت معلوم ہے انہوں نے کہا کبھی اتفاق نہیں ہوا ہے ممکن ہے شامی صاحب کو قیمت معلوم ہو ہم جیسے لوگوں کو اب تو قیمت بھی معلوم رہی ہے کہ چوٹا گوش بھی کوئی چیز ہے اس لئے کہ کتابوں میں آپ سنتے ہیں یہ کام غریبوں کا اب نہیں رہا کہ وہ بچے کو چوٹے گوش کلائیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں تعلیم اداروں کا رونا جنابِ میاں مقصود میں رویا ہے تعلیم ادارے غریب کا بچہ اگر آپ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بلٹ پیشر ہے الحمدللہ میرا کوئی بلٹ پیشر نہیں ہے لیکن جب مہینہ گزر جاتا ہے اور بجنی قابل آتا ہے اور یا بچوں کی فیسس کا پیغام آتا ہے بس وہی لمحہ میرے لینا قابل برداش ہوتا ہے فائنانس منسٹر ہوں جب میرا یہ صورتحال ہے خدا کے بندو آپ کا کیا صورتحال ہے اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو مفتعلیم کا وعدہ جنابِ میاں صاحبان نے کیا وہ تو ہمیں ہوا میں بھی اب نظر نہیں آتا زمین میں تو دور کی بات ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ گواہی دے کہ یہاں بینکوں سے جب عرب ہاں کے قرضے جاری کے جاتے ہیں کس کو دیے جاتے ہیں عرب اس کو دیا جاتا ہے عرب ہاں جو عرب پتی ہو غریب آدمی کو نہیں ملتا ہے قرضہ اور عرب ہاں قرضے لے کر جب اپنے کارخانے کو خود تباہ کر لیتا ہے پھر بینک میں چاہ کر اس کے کمپنسیشن کے لیے بھی درخواست دیتا ہے پھر مزید قرضے ملتے ہیں جاگردار کو قرضہ ملتا ہے غریب آدمی کو نہیں ملتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مالیاتی دشتگردی ہے جو سٹیڈ بینک کے سربرائی میں ہو رہی ہے اس لیے اس ملک میں غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے اس نظام کو میں نہیں مانتا ہوں میرے دوستوں میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو سیاست ہے یہ ارغمال ہے یہاں جمہوریہ تیر غمال ہے یہاں معیشہ تیر غمال ہے یہاں غریب سٹیڈ تو معاشائی ہے ووٹ دیتا ہے زندہ باقے نیرے لگاتے ہیں لیکن خدا کی قسم کوئی غریب کا بیٹا اسمبلی میں نمبر نہیں بن سکتا ہے کوئی غریب کا بیٹا منسٹر نہیں بن سکتا ہے میں نے اس لیے تہیہ کیا ہے میں اور میری جماعت نے کہ میں قومی اسمبلی کا دروازہ غریبوں کے لیے کلنا چاہتا ہوں میں سنت کا دروازہ غریبوں کے لیے کلنا چاہتا ہوں میں وہ دن لانا چاہتا ہوں کہ غریب کا بیٹا بھی سنتر بنے غریب کا بیٹا بھی نمبر بنے غریب کا بیٹا بھی وزید بنے غریب کا بیٹا بھی سنر پاکستان بنے غریب کا بیٹا بھی وزیراعظم بنے یہ کہاں کا قانون ہے کہ مغلیہ دور میں جو خاندان تھے انگریزوں کے دور میں بھی وہی خاندان انگریز چلے گئے اس کے بعد بھی وہی چند خاندان پینس سات سال گزر گئے انسان نے چاند پر قدم رکھا اور غریب کا بیٹا اب بھی گندگی کے ڈیر میں رزق تلاش کرنے پر مجبور انسان مریض کے طرف چل پڑا اور ہماری پول جیسے بچے پچ پنچل پچ پن لاکھ بچی سکول نہیں جاتے ہیں گھٹلوں میں مزدوری کرتے ہیں رکشوں میں بسوں میں کنڈکٹر بنتے ہیں سیکل کے دکان پر بیٹھ کر پنچر لگاتے ہیں یہ کون ہے یہ امتی ہے امتی یہ پیغمبر علیہ السلام کی امتی ہے ان کو پڑھانا ہمارا پرز ہے ان کو اٹھانا ہمارا پرز ہے ان کو ترقی کے طرف لے جانا ہمارا پرز ہے آپ یقین کریں یہاں ایک داکتر قدیر نہیں ہے ہر پرمری سکول میں ہر قدیر میں ایک داکتر قدیر موجود ہے لیکن خربت اس کے راستے میں برلن کا پہاڑ بنا ہے اس لیے میرے دوستو آئیے اس برلن کے پہاڑوں کو گرا دے جاگرداروں اور سرمایہ داروں کو سبق سکا دے اور غریب کے بیٹے اور بچے کو اور بچی کو آگے لے جانے کا راستہ دکھا دے کون کرے گا یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں کیا اس لیے میں کر سکتا ہوں میں ماؤں کو بتانا چاہتا ہوں میں بینوں سے آپ سب سے میں وہ طالبِ لب ہوں جن کو بستہ نہ ہونے کے وجہ سے سکول سے نکال آتا پچیس دن میں سکول نہیں جا سکا مجھے اپنی ماں کی وہ آنسو یاد ہے جو مجھے بستہ نہیں دے سکتی تھی اور میرے لیے رو رہی تھی پچیس دن میں سکول نہیں جا سکا یہ تو اللہ نے جب مجھے مقا دیا اور میں فائنانس منسٹر بنا میں نے خیبر پختنفا کے ہر بچے کے لیے کتاب مفت کر دی تاکہ پھر کوئی اور سراج کوئی استاد سکول سے نہ نکالے میں تو آج بھی سینئر منسٹر ہو کرائے کی مکان میں رہتا ہوں جماعی اسلامی کی گاڑی نہ ہو تو عام گاڑی میں بیٹھ کر پشاور سے لاہور آتا ہوں وہ واپس جاتا ہوں مجھے معلومہ غریب کی دن کیسے گلڑتے ہیں وہ میں میں نے غربت کو قریب صدے کا دیکھ رہا ہوں اس لیے میں اتارہ کروڑ پاکستان کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی پندت ہے یہ جو سیاسی برہمن ہے یہ جو پہنچ سات سالوں سے تمہاری اوپر تمہارے کندوں پر سوالی کر رہا ہے وقت آیا ہے کہ ان سے حساب کتاب کر لے میں نے پنڈی میں اعلام کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم تو نصیت بہت کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا میں کہتا ہوں بابا نہیں قیامت سے پہلے بھی انشاءاللہ یوم الحشر لگے گا یا مینار پاکستان میں لگے گا یا اسلام آباد میں لگے گا تمہارے ساتھ ہی ساتھ کتاب ہوگا نیے راغ باہر ہمارے کروڑوں لاکو مزدور کما کے یہاں بیچتے ہیں اور یہاں کا یہ کرپ اشراپیاں وہی پیسہ اکتا کر کے واپس بیچتے ہیں یہ ملک کیسے ترقی کرے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی پیپل پارٹی نے جب اقتدار سنبھال لی ہے انہوں نے مسلم لیگ کا محاسبہ نہیں کیا ہے نہ کبھی مسلم لیگ پیپل پارٹی کا محاسبہ کرتا ہے نہ کبھی یہ محاسبہ ایک دوسرے کا کرے گا اس لیے اس ملک میں پارٹیا نام ہے یہ ایک تولہ ہے رنگ بدلتے ہیں نام بدلتے ہیں جنے بدلتے ہیں شکل بدلتے ہیں نئے نئے رنگ میں آ کر آپ کی اوپر سواری کرتے ہیں یہاں تو حقیقت میں دوئی طبقے ہیں ایک ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے اب ان مظلوموں کو اکٹا کرنا ہے اب ان محروموں کو اکٹا کرنا ہے جبران اب ان مجبوروں کو اکٹا کرنا ہے تاکہ ہم بھی اقوام کی طرح ترقی کر سکے میں غیر مسلم اقلیت کو بھی کہتا ہوں جو اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں اقلیتی برادری میں اجازت چاہتا ہوں شامی صاحب میں نے انہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو اقلیتی برادری نہ کہے اپنے آپ کو پاکستانی برادری کہے آپ پاکستانی برادری ہے آپ کے ویحق اس ملک میں جو اس ملک میں ہر مسلمان کا ہے میں خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن سے بدترین سلوک کیا جاتا ہے اور یہ اشراپیہ کے خواتین جو اسملیوں میں بیٹی ہیں سیاست کرتی ہیں انہوں نے کبھی بھی اسملی میں غریب خواتین کی حکوم کیلئے آواز نہیں اٹھایا کہ یہ کیوں جائدات کے حق سے محروم ہے یہ کیوں ملازمت کے حق سے محروم ہے اس پر کیوں ظلم ہوتا ہے اور کیوں اچھی تعلیم سے محروم ہے کیا یہ سماگی دشتگردی نہیں ہے میں یقین دلاتا ہوں ہمارا دور آئے گا ہم اسملیوں کے دروازے غریب خواتین کیلئے کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ غریب خاتون بھی وہاں جا کر خواتین کیلئے قانون ساتھی کر سکے آپ کی حقوق کا اصل محافظ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ندام ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں سنا ہے لاہور میں بڑے بڑے اسپتال ہے لیکن میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہاں بچے بھی آقواہ ہو جاتے ہیں یہاں اسمدری کے واقعات بھی ہوتے ہیں یہاں اسپتالوں میں بچے بھی تبدیل ہو رہے ہیں جوانوں کی گردی بھی نکال کر اشراپیہ کے جسد میں فٹ کیے جا رہے ہیں ادویات پر بھی کوئی کنٹرول نہیں اگر میں کہوں اسپتالوں میں موت سستی ہے اور دوائی مہنگی ہے میں ایسے نظام کو نہیں مانتا میں ایسا نظام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں میں جو معلوم جو معلوم ہے یہاں ہر جگہ وی آئی پی سسٹم ہے ہسپتالوں میں وی آئی پی عدالتوں میں وی آئی پی یہ وی آئی پی ہو تو کوئی آئین کا دپا نمبر چی بھی توڑے وہ اپنے گھر سے یعنی پندی سے اسلام آباد عدالت عظمہ تک نہیں جا سکتا کراچی جا سکتا ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی آپ کو وہی نظام انشاءاللہ دیگی جس میں وی آئی پی سسٹم ختم ہوگا ہاں وی آئی پی ہوگا تعلیم اداروں میں طالبین وی آئی پی ہوگا ہسپتالوں میں بیمار وی آئی پی ہوگا اور عدالتوں میں مظلوم وی آئی پی ہوگا محروم وی آئی پی ہوگا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی بڑے مسائل ہیں اب سیاست کا وقت نہیں ہے میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ قوم چاہتا ہے ابھی تو قوم نے دس مہینے قابل اوپ دیا تھا مختلف جماعتوں کو اوپ دیا تھا کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم سیاست کی بجائے اب خدمت میں مقابلہ کریں قوم خدمت چاہتی ہے قوم اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے قوم اٹھنا آگے بڑھنا چاہتی ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پارٹیوں کے ساتھ اس کا کوئی حل ہے یہ تمام پارٹیاں اپراد کی گرگ گھومتی ہیں میں ٹھیک بولتا ہے یا غلط بولتا ہوں ان کے ساتھ ندریہ نہیں ہے ان کے ساتھ منشور نہیں ہے ان کے ساتھ خوانین ہے ان کے ساتھ جاگردار ہے ان کے ساتھ چودری صاحبان ہے ان کے ساتھ بڑے بڑے سردار ہے کرول پتی اور عرب پتی ہے ہمارے ساتھ کیا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کے بعد پاکستان کے غریب عوام ہے میں کیوں غریب کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ القیامت میں ہم آپ سے کیسے ملیں گے وہاں تو آپ کے بغیر ہمارے لیے وقت گذارنا مشکل ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا جواب دیا اور آپ کو بھی بتایا کہ القیامت میں مجھے مسکینوں کے سبت میں تلاش کروں گا غریبوں کے سبت میں تلاش کروں گا اور یہ ملک بنائے بھی غریبوں نے ہے اقبال نے پرمایا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب عمرہ نشہ دولت میں ہے غاپل ہم سے زندہ ہے ملت بیغا غربہ کی دم سے اتارہ کرو مسلمانوں آپ کو اسلامی نظام کا ساتھ دینا چاہئے آپ تو شراب نہیں پیتے ہیں شریعت میں شراب پر پابندی ہے آپ تو قتل نہیں کرتے ہیں شریعت تو قاتل ان کے خلاف ہے آپ تو بدکار نہیں ہے شریعت تو بدکار ان کو سزا دیتی ہے آپ تو اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں نبی مہربان کی امتی ہے اس لئے آپ کو امت کا ساتھ دینا چاہئے اللہ والوں کا ساتھ دینا چاہئے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بدمنی ہے اور آج بھی پیشاور میں دماغہ ہوا ہے پانچے اپراد شہید ہو گئے ہیں میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور وہ جو خون بہا ہے وہ پوری پاکستان کا خون ہے میں اس لئے ایک بار پھر دس بستہ رس کرتا ہوں میاں صاحب سے کہ جناب والا آپ نے اگر ایک بار مذاکرات کا راستہ لیا ہے تو اب اس راستے پر بڑے تاکہ پاکستان کو امن اور چین نصیب ہو لندن سے واپس ہی پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس امن مذاکرات کو ثبوتاش کرنا چاہتے ہیں میں میاں صاحبان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں نہ قوم کے سامنے بات واضح کریں کون امن نہیں چاہتا کون مذاکرات کو ثبوتاش کرنا چاہتے ہیں لے پاپوٹی نہ کرے سیاسی جماعتوں نے آپ کو منڈیٹ دیا تھا اگر کچھ اناثر چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پوچ کو دوبارہ مشکل میں ڈالا جائے پاکستان کو تماشا بنایا جائے تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی پوچ پاکستان کا سرمایہ ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسے اپریشن ایسے جھگڑے ایسے دلدل میں پنچ جائے جس سے نہ پاکستان کو فائدہ ہے نہ امت کو پائدہ ہے میرے دوستوں میں یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن آنے والا ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک ایک عورت تنہا سپر کرے گی اور اس کو اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا میرے دوستوں آخری بات کہے کے اجازت چاہوں گا اور وہ آخری بات ممبر اور محراب والوں سے کہتا ہوں یہ نوجوان نئی نسل سے کہتا ہوں صحابیوں سے آساتذہ اکرام سے ماں اور بینوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اس جہاد میں شریک ہو یہ ظلم کے خلاف جہاد کرمشن کے خلاف جہاد سالم دا گردار کے خلاف جہاد کرم سروائے دار کے خلاف جہاد میں لیاقت صاحب سے کہتا ہوں میں ڈاکٹر روسین صاحب میں میاں صاحب مقصود سے کہتا ہوں تمام ٹی وی چینل کے انکر سے کہتا ہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخے و مرا کے دری دیوارے ہلا دو گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے کنجش کے فرمایہ کو شاہین سے لڑا دو کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہو پردے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو جس کیت سے دیکان کو میسر نہ ہو روزی اس کیت کے ارخوش گندم کو جلا دو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین رب حضور سے دعا کر دے اللہ رب جلال ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاہی ریاست بنا دے ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کو ترقی دے ہمیں توفیق دے کہ پوری امت کو عیق کر لے اللہ ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کو حضرت علی حجیری کا پاکستان بنا دے علامہ اقبال قادی عظم اور مولانا مدودی کا پاکستان بنا دے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیل العليم وطبع علینا انکا انت التواب الرحیم